پرانے وقتوں میں یمن کو عربیا فیلکس کے نام سے جانا جاتا تھا یعنی خوش قسمت عرب ملک اب یہ بے روزگاری کی 40% شرعہ کے ساتھ دنیا کے بسماندہ ترین ملکوں میں سے ایک ہے اس کی 30% آبادی خورا کی کمی کا شکار ہے اور یہ سیاسی عدم استحقام کا شکار بھی ہے یمن کے شمال میں ہوتھی باغی حکومت کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں اور جنوب میں چند اور باغی گروپ ملک سے علیدگی کی تحریک چلائے ہوئے ہیں مہارین کا کہنا ہے کہ یہ صورتحال عرب خطے میں یمن کو القاعدہ کے لیے نئے عراقین کی بھرتی اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے پرکشش بناتی ہے ایک سال پہلے 25 دسمبر کو امریکی تیارے میں دہشتگردی کی ناکام کوشش کی منصوبہ بندی مبینہ طور پر یمن میں موجود القاعدہ نے کی تھی جبکہ اس سال اکتوبر 2010 میں امریکہ آنے والے کارگو تیاروں کے ذریعے دہشتگردی کے ایک اور ناکام منصوبے کی ذمہ داری بھی القاعدہ پر آئیت کی گئی تھی جان برینن وائٹ ہاؤس میں انصداد دہشتگردی کے شعبے کے عالی عددہ دار ہیں اگر یمن سے امریکہ کو کوئی فوری خطرہ نہیں ہے تب بھی صورتحال تیزی سے ایسی ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ کو فوری توجہ دینے کی ضرورت ہے یمن اہم ہے اور یمن کے لوگ بھی اہم ہیں اسی خیال کے تحت امریکہ نے اس سال یعنی 2010 کے دوران یمن کی مالی امداد بڑھا کر 30 کروڑ ڈالر تک کر دی جو 2008 کی 2 کروڑ 2 لاکھ ڈالر امریکی امداد کے مقابلے میں 1200 فیصد زیادہ ہے واشنگٹن میں یمن کے سفارت خانے کی ترجمان محمد الباشا کہتے ہیں کہ ان کا ملک صرف واشنگٹن کی امداد کے بھروسے پر ہی نہیں ہے ہم امداد کے لیے صرف واشنگٹن کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ یہ وہ مسئلہ ہے جسے علاقائی اور عالمی اتحادیوں کی توجہ اور مدد کی ضرورت ہے ریسٹوفر بوسیق مشرق وستہ کے امور پر لکھتے رہے ہیں اور ان کے خیال میں امریکہ کی ذمہ داری بس اتنی نہیں ہے یمن میں ابھی امریکی موجود کی اس لحاظ سے نہیں ہے جتنا بڑا خطرہ یمن کی صورتحال امریکہ کی قوم اسلامتی کے لیے بن سکتی ہے بوسیق کہتے ہیں کہ حال ہی میں وکی لیکس کے ذریعے یمن کے متعلق سیکیورٹی کے امور پر انکشافات سامنے آئے اور شائع ہونے والی ایک خفیہ دستاویس کے مطابق یمن کا ایٹمی مواد ایک ہفتے تک بغیر کسی انتہائی حفاظتی انتظام کے پڑا رہا جبکہ ایک اور دستاویس کے مطابق یمنی صدر علی عبداللہ صالح نے القائدہ کے خلاف ان فضائی حملوں کی ذمہ داری بھی قبول کی جو امریکہ نے کیے تھے بوسیق کہتے ہیں کہ عرب خطے میں القائدہ وکی لیکس کے انکشافات کو نئی بھرتیوں کے لیے استعمال کر سکتی ہے یقیناً القائدہ یمنی عوام کو یہ تاثر دے کر نئے عراقین بھرتی کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ ان کی حکومت کو ان کا مفاد عزیز نہیں لیکن جان برینن کا کہنا ہے کہ القائدہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی بات کو استعمال کر سکتی ہے وہ قاتلوں اور چوروں کا گروہ ہے وہ لوگ صرف تباہی پھیلانا اور خون بہانا چاہتے ہیں یاد رکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ گوانٹانا مو بے کے قید خانے میں بند کم از کم چالی سفرات کا تعلق یمن سے ہے جان برینن کہتے ہیں کہ امریکہ کے پاس ابھی ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ گوانٹانا مو سے اب تک رہا ہونے والے آٹھ یمنی باشندے دوبارہ دہشتگردی کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان قیدیوں کی رہائی کے بعد ان کی مدد کے پروگرامز کے ذریعے یہ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن انصداد دہشتگردی کے دیگر پروگرامز کی طرح اس کام کے لیے بھی رکم درگار ہے ہمارے بڑھتے ہوئے معاشی اور سماجی مسائل ہمیں ایک منٹ بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیتے مہرین کو اتفاق ہے کہ یمن میں وہی پالیسی کامیاب ہو سکتی ہے جو دو دھاری ہو یعنی جو یمن میں سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشرتی اور معاشی اصلاحات کو یقینی بنائے دو ہزار دس یمن کے لیے امریکی امداد میں اضافے کا سال تھا اور مہرین کا کہنا ہے کہ دو ہزار گیارہ میں اس میں مزید اضافہ کرنا امریکہ کے لیے ناگزیر ہوگا کیرولائن پرسوٹی کے ساتھ تابندہ نئیم اردو ویو اے